نمشکار دوستو آپ کو شواگت ہے جہاں دوستو آج ہم بات کرنے بالے ہیں تیلانگانہ بیدان سبا چناب کے لیے جو تازہ ویشیشن نکل کر آرہا ہے یعنی آج چناب ہو جاتے ہیں تو تیلانگانہ میں کس کی بننے بالی سرکار کیونکہ تیلانگانہ حیدر آباد میں نیکائے چناب میں بی جی پی کا بڑا یہاں پر کھیل ہوا ہے اور بی جی پی نے یہاں پر زیادہ سیٹے حاصل کی ہے لیکن میئر بنانے سے پیچھے رہی ہے بی جی پی کیا دو ہزار تیز کے لیے بی جی پی کا ٹریلر ابھی سے دکھ رہا ہے تو پکچری میں کیا ہونے بالا ہے اس کے لیے سٹیک اوپینین پول ایک سو نیس سیٹوں کے لیے ساٹھ سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار بن جاتی ہے تو کیا تیلانگانہ میں بی جی پی اپنی سرکار بنا پائی گی کیا کچھ ہونے بالا ہے اس ورح آپ کو کچھ بڑے اور سٹیک آنکڑے دینے بالے ہیں حیدر آباد تو ابھی یہ ٹریلر ہے لیکن پکچر تو ابھی باقی ہے اس طرح سو بی جی پی نے دو ہزار تیز کی جھلک دکھائی ہے تو کیا دو ہزار تیز کے لیے ابھی چناب ہو جاتے ہیں تو پھر کتنی سیٹیں کس کے کھاتے میں جا سکتی ہے اور دو ہزار تیز کے لیے جو بی جی پی کا ایک بڑا روشو ہے اور دچھن بھارت میں پریبیس کے لیے بی جی پی نے جو دوار کھولا ہے حیدر آباد نگائشنا آپ کو لے گا جو بی جی پی کے لیے یہاں پر سیٹ حاصل ہوئی ہیں کیا اس کے بعد پشیم بنگال، اصم، کیرل، تمیل نادو میں جو چناب ہونے والے ہیں اس مرد بی جی پی کچھ بڑا کر پائی گی اس ور آپ کو کچھ سٹیک اور بڑے اکڑے دینے والے ہیں حیدر آباد کے بعد کیا بھاگ گودہ ہونے والا ہے تیلنگانہ میں بی جی پی کا اثر آنے والے کئی چناب پر پڑھنے والا ہے یہ کافی کچھ یہاں پر اکڑے نکل کر آرہے ہیں اور حیدر آباد نگر نگم کے بعد اگر آج چناب ہو جاتے ہیں تیلنگانہ بدان سبا چناب کے لیے تو اپھر کیا کچھ آنکڑے بنتے نظر آرہے ہیں کچھ آنکڑوں کی بات کر لیتے ہیں تو کسوکار کا بوٹ شیر ملا ہے اور اس آدھار پر کیا ہونے والا ہے تیلنگانہ کی 119 سیٹوں کے لیے کیا کچھ آنکڑے نکلتے اس سمائے آرہے ہیں اس کے لیے آپ کو سٹیک اپنینٹ پول بھی دینے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نگر نگم چناب کے لیے جو آنکڑے بنے ہیں اور جو بوٹ شیر رہا ہے بی جی پی کو 35.56% اس بوٹ شیر ملا ہے اور اس کا اثر تیلنگانہ کی 119 سیٹوں پر کیا کچھ ہونے والا ہے اگر یہاں پر گڑ بندن ہو جاتا ہے اے آئی ایم آئی ایم اور ایر ایر ایس اور کانگریس کے بھی کیا کچھ آنکڑے بنتے ہیں کیونکہ 2018 چناب تیلنگانہ میں تو بی جی پی نے صرف دو سیٹی ہی حاصل کی ہیں لیکن کچھ اور آنکڑے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر انڈال لگ جائے گا کی بی جی پی کس طرح سے تیلنگانہ میں جو ہے اپنے آنکڑے بڑھا رہی ہے یا دوستو یہاں پر بات کریں سیٹوں کے لیے جو نگر 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 کی 150 سیٹوں کی نتیجے رہے ہیں اور یہاں پر بات کریں بی جی پی کو 48 سیٹیں ملی یعنی 35.56% بوٹ شیر کے ساتھ بی جی پی 150 سیٹوں میں سے 48 سیٹیں یہاں پر حاصل کر لی اور ٹیر ایس کے اگر بات کریں تو ٹیر ایس کو 55 سیٹی ہی ہاتھ لگی یعنی ٹیر ایس کو جب ارزت یہاں پر نقشان ہوا ہے اور ٹیر ایس کو جو ہے یہاں پر 99 سیٹیں حاصل ہوئی تھی نگر نگر کی چناب میں اور ٹیر ایس کو 55 سیٹوں پر ہی سمٹنا پڑا یعنی 45 سیٹوں کا نقشان یعنی 50% نقشان لگ بگ ٹیر ایس کو ہو چکا ہے اس چناب میں اور آنے والے سمجھ میں کتنا نقشان ہوتا ہے اس ورہ بھی آپ کو کچھ بڑے آکڑ دیتے ہیں اے آئی ایم آئی پارٹی کی بات کے تو چبالیس اور یہاں پر بات کریں تو اس سے پہلے جو چناب گواہ تھا اس میں بھی چبالیس یعنی ان کا جو جیت کا آکڑا نہ نقشان نہ زیادہ فائدہ لیکن نقشان ہوا ہے تو ٹیر ایس کو یہاں پر نقشان ہوا ہے اور ٹیر ایس کے اگر بات کریں اس کے علاوہ کانگریس کو دو سیٹیں پہلے اور دو سیٹیں اس وقت بھی یعنی جو مقابلہ رہا ہے ٹیر ایس اور بی جی پی کے ہی بیچ یہاں پر لوگ کو مقابلہ تھا اور بی جی پی نے یہاں پر بازی مار لی ہے لوگ سبا چناب کے اگر بات کریں تو بی جی پی کو یہاں پر کہہ سکتے ہیں ستائیس ورشن بورشن ملا اور اس کے عرار پر کیا بی جی پی جو ہے لوگ سبا کے بعد آپ بدان سبا چناب میں بھی تیل انگارہ میں کچھ بڑا کر پائے گی اس پر آپ کو کچھ بڑے آکڑے کانگریس کو پچیس ورشن یہاں پر اے آئی ایم پارٹی کو تیڑا جبکہ تیر ایس کو اکتیس ورشن بورشن ملا لوگ سبا چناب میں بی جی پی اور تیر ایس کی بھی زیادہ انتر نہیں تھا لیکن اب کیا کچھ ہونے بالا ہے یہاں پر بات کر دو آزار آٹھارہ میں تو تیر ایس نے یہاں پر سب سے زیادہ یہاں پر ستاسی سیٹیں حصل کی تو اے آئی ایم آئی ایم پارٹی نے سات سیٹیں بی جی پی نے دو سیٹ کیا دو سیٹ بی جی پی پالی یہاں پر ساٹھ سیٹیں حصل کر پائے گی کانگریس کو انیس سیٹیں حصل بھی اس کے آپ کو کچھ بڑے آکڑے دیتے ہیں اس پر آپ کو بات کریں تو کس پرکار کے مددے رہ سکتے ہیں سڑک یہاں پر سدھے پیجل سی وی جی ٹانسورٹ جیسے مددوں پر کیا بی جی پی چناب لڑے گی یا پھر رام مندر یا پھر اینار سی کو لے کر یا پھر ادارہ تین سو ستر کو لے کر یا پھر کچھ انم دے رہے ہیں یو جناب مدد شرکار کی رہی ہیں ان یو جناب کو لے کر بی جی پی چنابی میدان بطر دیتے ہیں تو کیا کچھ ہونے والا ہے اس پر آپ کو کچھ بڑے آفر دیتے ہیں دیکھیں لوکل چناب میں تک بی جی پی کا اچھا فرپومنس رہا ہے وکلپ کی طور پر بی جی پی اہدرہ باد میں اوبر گئی ہے لیکن آنے والے سمجھ میں کیا ہونے والا ہے کیا دچن بھارت میں بی جی پی کا گرہ پربیش ہو گیا ہے کیونکہ کئی راج ایسے ہیں جو بی جی پی سے یہاں پر سرکار سے دور رہے ہیں کیا اس چناب کے آفروں کے بعد بی جی پی ان راجیوں میں بھی اپنی سرکار بنا پائے گی کرناٹک کے بعد دچن میں جوڑ دار انٹری کے ہوگی کرناٹک میں آپ بی جی پی سرکار میں ہیں اس کے بعد پرشن بنگال بی جی پی کا مکھے یہاں پر لکش ہوگا یہاں پر بات کے دو لوگ سبا کی جس چھتر میں یہ چناب ہوا ہے یہاں پر بات کریں تو پاس سیٹیں آتی ہیں لوگ سبا کی جبکہ چوبیس سیٹیں بدان سبا کی آتی ہیں اور اس کا اثر اس چناب سے کافی پڑھنے والا ہے ایک سون نیس بدان سبا سیٹوں بالی تیلنگا نام ہے بی اس فرسنٹ سیٹ اسی چھتر سے آ جاتی ہیں اس کے علاوہ بات کے تیلنگا نام ہے پہلے سے ہی بی جی پی کے پاس چار لوگ سبا سیٹیں ہیں اور ایسے میں یہ ارتالیس سیٹیں کہیں نہ کہیں جو مل سی کی الیکشن ہوئے ہیں اس کے آنے سے بی جی پی کافی مجبوط ہو چکی ہے اور تمیل نادو میں بی جی پی کو اپنی جڑے جمانے میں آپ کہیں نہ کہیں مدد ملنے والی ہیں بنگال اور اسم چناب کے لیے بی جی پی کا یہ بڑا پلان تیار گوا ہے اور بی جی پی اس میں سفل بھی رہی ہے 2018 میں سبا 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 آ رہے ہیں یہ آپ کو بڑا اوپیننٹ پول دے رہا ہے کیونکہ اگر گڑ بندن ہو جاتا ہے تی آر ایس اے آئی ایم ایم اور کانگریس کے بیچ تو پھر یہاں پر بڑا اوپیننٹ پول میں تی آر ایس گڑ بندن کو یہاں پر سرسٹ سیٹے جا سکتی ہیں اور بی جی پی کو یہاں پر بیالی سیٹے ہی مل رہی ہیں اگر یہ گڑ بندن میں چناپ لڑتے ہیں اور جو بوٹ شیر ہے کیونکہ تینوں کا جو بوٹ شیر مانا جاتا ہے لگ بگ ایک ہی ہے اور اس کو ا اگر برقرار رکھنا ہے تو انہیں گڑ بندن میں چناپ لڑنا ہوگا دو ایس اے تیس کا اگر گڑ بندن میں چناپ نہیں لڑتے ہیں تو پھر بی جی پی یہاں پر بازی مان لے گی اور اس طرح کے آکڑے بن سکتے ہیں پھر بی جی پی کو پچاس سے باسٹ سیٹے ملنے کی امید ہے تیر ایس کو چالی سے پچاس اے آئی ایم آئی پارٹی کو دس سے پچیس سیٹے کانگریس کو پاس سے نو سیٹے مل سکتی ہیں یہ بڑے آکڑے نکل کر یہاں پر تی آئے ہیں لیکن دوستو آپ کو کہہ لگتا کیا دو ہزار تیس میں بی جی پی سرکار بنا پائے گی یا ٹی ایر ایس کی سرکار برقرار رہے گی اس ور اپنی ڈائیکن باکس میں رکھئے اور اسی طرح کی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے تو دوستو ملتے ہیں اور سٹک جہنکارک ساتھ تب تک پلیے جہن جہ بھارت موسیقی